دو قسم کے تھارٹس ہوتے ہیں ایک جب تمہارا ذہن بہت شور کر رہا ہو جب ذہن کی جھیل کی سطح لہروں سے بھری ہو جو کہ اس دنیا کی عام حالت ہے اور دوسرے تھارٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو اس وقت ذہن کی سکرین پر نمودار ہوتے ہیں جب ذہن کی جھیل اپنی تہہ کی طرح سٹل اور ساکت ہوتی ہے سٹل جھیل آئینہ بن جاتی ہے اس میں تم اپنا عقص دیکھ سکتے ہو سٹل دماغ جب سوچ رہا ہوتا ہے تو جو تھارٹس پیدا ہوتے ہیں وہ اوریجنل تھارٹس ہوتے ہیں تخلیقی وہ سماج کے شور کا محض کوئی رییکشن نہیں ہوتے وہ سوچیں جو سکوت سے پھوٹتی ہیں ان میں پاور ہوتی ہے پاور کہ وہ آپ کو بھی اس مقام سکوت پوائنٹ آف سٹلنس تک لے جائیں جہاں سے آپ چن میں ہیں جہاں سے آپ پھوٹے ہیں وہ پاور کہ جو لہروں کو جھیل کی تہہ کے سکوت تک پہنچا دے یہی سکوت ہے یہی سٹلنس ہے اسے آپ اندرونی یا باطنی سکون کہتے ہیں اور یہی پیس یہی سٹلنس یہی سکون اور سکوت آپ کی بیئنگ آپ کے ہونے کا ایسنس ہے جوہر ہے اس وقت انسان کی حالت عملاً یہ ہے کہ وہ بہاؤ میں بہ رہا ہے وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ وہ کائنات جس کے بہاؤ میں وہ بہ رہا ہے وہ ہے کیا یہ کائنات اس کے اپنے ہی کانشیسنس کی تخلیق کرتا ہے وہ پوائنٹ آف کانشیسنس اگر میوٹ کر دیا جائے تو ساری کائنات ایک دم سے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی ایک لمحے کے لیے کسی اوپن جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھو یہ اتنا وسیعہ آسمان یہ بے انت امارتوں کا سلسلہ یہ گلیوں میں چل پھر رہے لوگ وہ آسمان پر سورج وہ افق پر پادر کتنی وسیع ہے یہ دنیا اب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے یہ سب مقامات کدھر گئے ہیں اب یہ آپ کے ذہن میں تھوٹس کی شکل میں تو ہو سکتے ہیں مگر فیزیکلی فنا ہو گئے ہیں یہ پوری کائنات بھی ایسے ہی ہے اسے تمہارے اندر ایک مقام ہے مقام آگئی پوائنٹ آف آویئرنس مقام شعور پوائنٹ آف کانشیسنس جو تخلیق کر رہا ہے یہ مقام شعور اپنی آنکھیں بند کر لے تو کچھ بھی باقی نہ بچے گا کبھی آپ کو بے ہوش ہونے انکانشیس ہونے کا اگر تجربہ ہوا ہو تو آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ جو دنیا موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ پوائنٹ موجود ہے جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے مگر انسان کی بے بسی دیکھئے کہ وہ اپنی ہی تخلیق کردہ کائنات کے سامنے بے بس ہو گیا ہے اس بے بسی کے احساس سے نجات کی رہا ایک ہی ہے اپنے آپ سے رابطہ اپنے آپ کو جاننا اور اپنے آپ سے رابطے کا ایک ہی طریقہ ہے جسے مذہب عبادت کہتا ہے صوفی مراقبہ اور جدید دنیا جسے میڈیٹیشن کہتی ہے جب انسان کا انر سٹلنس سے باطنی سکوت سے رابطہ کٹتا ہے تو سمجھئے کہ خود سے اس کا رابطہ کٹ چکا ہے اور خود سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کائنات کی دیگر فورسز کے آسرے پر ہیں ایک بے سہارا تنکے کی طرح لہریں جسے جس سنٹ لے جائیں لے جائیں ہر ایک انسان کی اتھا گہرائی میں اس کا احساس ذات موجود ہے بس وہ ان پردوں کے نیچے دب گیا ہے جو ذہن جو ایگو نے دراشئے ہیں وہ سنس آف سیلف ہی آپ کے اندر موجود سٹلنس ہے یہ سٹلنس کا احساس آئی ایم نیس کا یہ غیر مادی نا آشکارہ احساس اس نام اس فارمز سے کہیں گہرا کہیں پائیدار اور عبدی و عزلی نیچر کا ہے جس نام اور شکل سے نیم اور فارم سے آپ جڑ گئے ہیں یاد رکھو سکوت تمہاری بنیادی فطرت ہے اور سکوت کیا ہے وہ انر سپیس وہ باطنی گنجائش یا کہہ لیں وہ آگہی وہ آویرنس جس میں یہ لفظ اس وقت سکرین پر اُبھر رہے ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو جنہیں تم پرسیف کر رہے ہو اور جو تمہارے ذہن میں جا کر تھوٹس بن رہے ہیں اس اویرنس اس آگہی کے بغیر کوئی پرسیپشن ہے نہ خیالات کی یہ دنیا تم یہی آگہی ہو تم یہی اویرنس ہو بس شخص ہونے پرسن ہونے انسان کی بنیادی فطرت جھیل کی گہرائی جیسی ہے جو ساکت ہوتی ہے جاہے جھیل کی سطح پر جتنی بھی اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوں جھیل کا باطن ہمیشہ سٹل ہوتا ہے تمہارے اندر یہ سٹلنس موجود ہے بس تم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہو یہ سٹلنس یہ سکوت بنیادی طور پر کیا ہے یہ سکوت وہ پوائنٹ آف کانشسنس ہے وہ اویرنس ہے جو اس وقت ان لفظوں کو پرسیو کر رہا ہے تمہارے اندر یہ جو پرسیپشن کا پوائنٹ ہے یہی سٹلنس ہے یہی حقیقی تم ہو یہی پرسیپشن ہے کہ جو تمہارے دماغ میں خیالات کو تخلیق کر رہی ہے اگر یہ اویرنس یہ آگہی یہ سکوت یہ مقام ادراک تم میں نہ ہوتا تو نہ تم کسی چیز کو پرسیو کر پاتے نہ ان پرسیپشن سے خیالات بنتے نہ وہ دنیا ہوتی جو تمہارے دماغ کی تراشیدہ ہے اس لیے تمہاری بنیادی ترین سپلائی ہوتی ہے اور اس مقام ادراک کو پوائنٹ اف پرسیپشن کو آپ کہہ سکتے ہو اویرنس تم جسم نہیں تم دماغ نہیں تم آگہی ہو تم شعور ہو وہ آگہی وہ شعور جس کی کوئی شکل نہیں جس کا کوئی نام نہیں اور یہ آگہی سٹلنس ہے سوچیں وہ جھیل اس کی تہ نہ ہوتی وہ میڈیم وہ پانی نہ ہوتا تو یہ تمہیں بظاہر نظر آ رہی لہریں کہاں سے بنتی تمہارے تھوٹس تمہیں نظر آتے ہیں کیونکہ تمہاری نظر جھیل کی سطح پر ہے مگر وہ جو تہہ تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ نہ ہوتی تو یہ لہریں بھی نہ ہوتی تمہاری باہری دنیا کا جو شور ہے یہ نتیجہ ہے اور مساوی ہے اس شور کے جو تمہاری سوچ کی اندرونی دنیا میں ہے اور جو تمہاری باہری حالت میں خاموشی ہے وہ تمہارے باطن میں اپنے ہی مساوی سکوت اور سٹلنس پیدا کرتی ہے جب بھی کسی وقت اپنے ارد ہو یاد رہے کہ جب تم خاموشی کو سنتے ہو تو اس سے تمہارے اندر سکوت کی ایک نئی سنت نئی ڈیریکشن کھلتی ہے کیونکہ خاموشی کو ایک ہی حالت سن سکتی ہے آپ کی وہ حالت جس میں آپ بلکل ساکت ہوں سٹل ہوں یہ دھیان رکھیں کہ جس لمحے آپ نہ ہو رہا ہو یعنی آپ خاموشی سے آگاہ رہیں آویر رہیں مگر تینکنگ کے بغیر سوچوں کے بغیر اگر تمہاری باہری دنیا میں شور ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ شور باہری دنیا کا کوئی فینومنن ہے یہ شور مساوی ہے اور نتیجہ ہے اس شور کا جو تمہارے ذہن میں برپا ہے بلکل اسی طرح اگر تم باہری دنیا میں خاموشی کر سکو جیسے مراقبہ اور میڈیٹیشن تو اس سے تمہارے اندر کی دنیا میں بھی ایک سکوت اور سکون کی کیفیت پیدا ہوگی وہ کیفیت جو تمہارے ریال سلف سے تمہیں قریب ترین لے جائے گی اگر کسی وقت خاموشی کو دیکھو تو اس کو جیو اس کو پیو اس کو غور سے سنو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر سوچو بس اس پر فوکس کرو اس کو فیل کرو جیسے ہی تم خاموشی کو سننے کے قابل ہو گئے تو تب وہ موجزہ ہوگا کہ تم اپنے اندر موجود عبدی سکوت کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھاؤگے لہروں کے نیچے موجود جھیل کو چھووگے زندگی کی گہرائی کے اور قریب ہوگے اس بات کو سمجھو کہ خاموشی کو آپ کا مائنڈ نہیں سن سکتا جو لفظوں کو پرکنے سوچنے اور سننے کا عادی ہے خاموشی آپ کی بیئنگ سنتی ہے جو سٹل ہے جو ساکت ہے جو عبدی سکون ہے ایٹرنل پیس خاموشی کو سننے کا یہ عمل سوچوں کے بغیر ہوگا تو اس وقت ہی یہ خاموشی آپ کو باطنی سکوت یعنی آپ کی حقیقت آپ کی بیئنگ کے قریب لا سکے گی اس لیے خاموشی کو سوچیں خاموشی کو فیل کریں آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم مائنڈ کے اس قدر غلام ہو چکے ہیں کہ خاموشی کو بھی سننے کی بجائے ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں جس پر دماغ نے غور کرنا ہوتا ہے حالانکہ خاموشی وہ لینگویج ہے جسے آپ کے اندر موجود سٹلنس آپ کی بینگ ہی بس سن سکتی ہے جو ہی تم خاموشی سے آگاہ ہوتے ہو تو فوراں ہی باطن میں ایک الرٹ ہوشیار باش سکوت تخلیق ہوتا ہے اب آپ لمحے موجود میں ہو حضوری کی حالت میں اجتماعی طور پر انسان نے جو کنڈیشننگ جو مشروطیت تخلیق کر رکھی ہے اب آپ اس سے ہزاروں سال کی دوری پر ہو خاموشی باطن میں سکوت تخلیق نہیں کرتی ہاں یہ ایک طول ہے جو اس زمن میں مددگار ہے اس بات کو یہاں سمجھو کہ خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ مو سے لفظ نہیں بولے جا رہے آپ بول بھی رہے ہوں تو بھی باطنی خاموشی کو قائم رکھا جا سکتا ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش ایک جگہ پارک میں پڑے بینچ پر بیٹھے ہوتے ہیں اردگرد بھی خاموشی ہوتی ہے مگر آپ کے دماغ کے اندر اتنا شور ہوتا ہے کہ شہروں کے ٹرافک کے اجدہام بھی ویسا شور پیدا نہیں کر سکتے جس خاموشی کی میں یہاں بات کر رہا ہوں اس سے مراد ہے وہ خاموشی جو آپ کو سٹل کر دیں آپ کے اندر کی جھیل میں لہرے نہ رہیں آپ ساکت ہو جائیں جھیل جب لہروں سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ ایسا شفاف آئینہ بن جاتی ہے جس میں آپ اپنا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اس وقت یہی ہوتا ہے جب خاموشی کے ذریعے سے آپ اپنے باطن کو سٹل کر دیتے ہیں اس وقت ہی آپ کی سرابی اور پروبلمیٹک انا کی لہریں تھم کر آپ کے باطن کو وہ پرس خون چھیل بنا دیتی ہے جس میں آپ خود اپنے آپ سے ملتے ہیں یہ خاموشی آپ کو خمار آلود اور بے ہوش کرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے اندر اس سکوت کو ہوشیار کر دیتی ہے اس شعور کو بیدار کر دیتی ہے جو آپ کی بیئنگ کو اس لمحے موجود سے چھوڑتی ہے آپ لذت حضوری سے آشنا ہوتے ہیں بیئنگ زندگی آگہی شعور کو پانا انلائٹنمنٹ ہے کیونکہ یہ وہ واحد کنڈیشن ہے جب آپ اور زندگی ایک ساتھ ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ لمحے موجود ہی واحد لمحہ ہے جس میں زندگی ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کبھی بھی لمحے موجود میں موجود نہیں ہوتے آپ ہمیشہ ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں یا نوکری کی پروموشن جو ماضی میں نہیں ملی اس کے غم کی قید میں یا پروموشن جو اگلے ہفتے ملنے والی ہے میں یا کسی کو پا لینے کی سرخوشی میں یا گھر میں ہوئے کسی پرابلم کے دکھ میں یا گھر کے کسی پروجیکٹڈ مستقبل کے مسئلے کی فکر میں ماضی اور مستقبل دماغ کا تخلیق کردہ ٹائم ہے جبکہ زندگی اور بینگ لا زمان لا مکان ہیں اور یہ بھی بہت غلط طور پر کہا جاتا ہے کہ زمانہ ٹائم تین قسم کا ہوتا ہے ماضی حال اور مستقبل صرف ماضی اور مستقبل ٹائم ہیں حال ٹائم نہیں ہے زندگی ٹائم کی قید سے ماورہ فنومینا ہیں جب خاموشی آپ کے باطن کو سٹل کرتی ہے اندر ایک سکوت پیدا ہوتا ہے اس وقت آپ لمحے موجود میں ہوتے ہیں اور جیسے ہی آپ موجودہ لمحے میں پہنچتے ہیں تو دماغ کی وہ کنڈیشننگ ٹوٹ جاتی ہے جو میمری نے ماضی اور مستقبل سے جوڑ کر تخلیق کر رکھی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ انسان کو زندگی میں دو ہی علمیوں کا سامنا ہوتا ہے ایک غم یا دکھ دوسرا فکریں یا پریشانیاں یہ دونوں کیا ہیں دکھ ماضی کی کوئی یاد ہے جسے آپ اس لمحے میں ایکٹیویٹ کر کے بیٹھے ہیں پریشانی مستقبل کی کوئی پروجیکشن ہے جسے آپ اس وقت ایکٹیو کیے بیٹھے ہیں آپ ماضی میں یا مستقبل میں جا کر جی نہیں سکتے جی تو آپ اسی لمحے میں سکتے ہیں اور ماضی اور مستقبل پر غور کے جو دکھ اور فکر کو پیدا کر رہا ہے وہ عمل بھی آپ اسی لمحے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں جی آپ صرف اسی لمحے میں سکتے ہیں کہ اسی لمحے کے جس میں ساری کائناتیں موجود ہیں اس لئے صوفی کہتا ہے جو دم غافل سو دم کافر جس لمحے آپ اپنے لمحے موجود میں نہیں ہوتے وہ کفر کا لمحہ ہوتا ہے انکار کا لمحہ انکار زندگی سے انکار بینگ سے انکار خدا سے مولانا رومی اپنی مسنوی معنوی میں لکھتے ہیں کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اب ابن الوقت کا ایک مطلب تو آپ کی اس دنیا نے تراشا ہوا ہے کہ موقع پرست مگر مولانا رومی انمانو میں کہہ رہے ہیں کہ وقت صرف ایک ہوتا ہے لمحے موجود اس کے علاوہ وقت کا صرف سراب ہے ماضی اور مستقبل صرف نفسیاتی وقت تھے اور کچھ نہیں کسی درخت کسی پھول کسی پودے کو دیکھو تمہارے اندر موجود مقام آگئی اویرنس کو صرف اسی پر مرکوز کر دو یہ کیسے ساکت ہیں بینگ میں کیسے گہرے گڑے ہیں ساکت رہنا سٹل ہونا سیکھنا ہے تو نیچر بہترین استاد انسانوں کے ذہن میں اڑنے کا خیال کہاں سے آیا ہوگا لازمی سی بات ہے پرندوں کو دیکھ کر آج بھی تمہارے ہوائی جہازوں کی بناوٹ پر غور کرو وہ پرندے کی شکل میں ہیں تمہاری کشتیاں تخلیق ہوئی ہیں مچھلیوں کے وجود کی وجہ سے آج کے انسانوں کا سب سے جاد و دریافت و لگجریز کے حوالے سے شاید کائنات کی سب سے سکھی نسل ہے مگر کیا واقعی آج کا انسان سکھی ہے دکھ تخلیق کرنے کا ایک ہی ٹول ہے ایک ہی آلہ ہے اور اس کا نام ہے مائنٹ تمہارا ذہن وہ ذہن جو اب تمہارے بس میں نہیں رہا تم خوش ہونے کی خواہش سے واقع وہ خوشی سے نہیں سکھ شانتی سکون کے لفظیں تمہارے پاس یہ چیزیں بطور حقیقت تمہارے پاس نہیں ہیں ورنہ دنیا یوں نشے میں نفسیاتی مسئلوں میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نرغے میں نہ پھسی ہوتی تم نے نیچر سے وہ تو سب سیکھا جو تمہارے مائنڈ کی ضرورت تھی وہ کچھ بھی نہ سیکھا جو تمہاری بینگ کی ضرورت تھی اگر باطن کی دنیا میں شانتی چاہیے اور گرو ڈھون رہے ہو تو کہیں اور نہ جاؤ نیچر کو دیکھو نیچر سب سے بڑا گرو ہے کبھی خاموشی سے بیٹھ کر کسی درخت کو کسی پھول کو کسی پرندے کو دیکھو بغیر کسی تھاٹ کے بس دیکھو اور تم دیکھو گے کہ وہ کتنے سٹل ہیں کتنے ساکت